موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظام امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلہ مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت سے منتظر اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف ملازہ فرما رہے ہیں ایام ایام میں ولادت حضرت امام رضا علیہ السلام ہے لہذا اس عظیم مناسبت کے موقع پر تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت صاحب الزمان اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ گفتگو کا سلسلہ بھی حضرت امام رضا علیہ السلام کے مناسبت سے رکھا جائے تاکہ انشاءاللہ العزیز کسی نہ کسی حد تک معارف اہل بیت علیہ السلام اور بالخصوص جو اہل بیت میں سے رسول اللہ کے آٹوے جانشین حضرت علی ابن موسر رضا علیہ السلام اس عنوان سے ان کے تعلیمات سے کسی نہ کسی حد تک آشنائی حاصل کر سکے البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یقیناً جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات چاہے رسول اللہ کے تعلیمات ہیں یا حضرت امام رضا علیہ السلام تاوام اے مہتحار علیہ السلام کے تعلیمات ایک تعلیمات ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے سب کے جو بھی اخلاقی پہلو ہے اعتقادی پہلو ہے یا قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ہے یا دوسری جو چیزیں ہیں احکام کے حوالے سے ہے سب جو ہے وہ ایک ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے لیکن ذکر خیر کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم اس قدر ہو جائے کہ ہم جو ہے وہ تذکرہ کر لے اس حستی کا کہ جنہوں نے خدای مشن کو ان اس دور میں جو بنو عباس کا سخترین دور تھا اس میں اس مشن کو چلایا ہے اور ان کے سربراہ حضرت امام رضا علیہ السلام ہے یقیناً ہر یہ خدای سفینہ جو اللہ کے دین کا سفینہ ہے یہ کسی نہ کسی توسط سے کسی نہ کسی وسیلے سے اللہ اس کو ہر دور سے گزارتا ہے اور قسمت والے لوگ وہ ہے کہ جو اس سفینے میں سوار ہو جائے نجات کا سفینہ یلی گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری اولے یوم سے ایسی ہے کہ ابتدائی ایام سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہدایت کا سفینہ بھی موجود ہے اور تاغوتی دریا جس میں جو ہے ہر قسم کے آپ کو خطرات سے جو ہے وہ دوچار ہونا پڑے گا اس میں سے یہ سفینہ اس اس سفینے کے لیے اس کشتے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک چلانے والا بھی ہونا چاہیے ہدایت کا سفینہ ضرور ہے لیکن اس کو چلانے کے لیے بھی ایک شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی شخصیت کو خجت خدا کہتے ہیں اللہ کی خجت کہتے ہیں خود ہر دور میں جب سے بشریت کی خلقت ہوئی ہے اس ہدایت کے کشتی اس کا کوئی نہ کوئی ملاح جس کو کہتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کو چلانے والا ضرور ہے اس نظام کو جو کہ ہدایت کرتا ہے انسانیت کو انسانیت کا حادی ہے اور یقیناً ہر دور کا امام انہوں نے یہ سفینہ چلایا فرق صرف اتنا تھا کہ امام جو ہے وہ خجت خدا ظاہر رہتی تھی اللہ کی ہدایت اور وہ حادی دوران موجود رہتے تھے اور آج کے اس دور میں وہ حادی جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہے حضرت امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف اس دور کا تقاضی جو ہے وہ دیگر ادوار سے کسی نہ کسی ایک طریقے سے مختلف ہے اس دور میں ظاہرہ کے وقت امام خجت موجود تھی اور آج کے اس دور میں خجت جو ہے وہ موجود نہیں ہے اب آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ خدا کی ہدایت آج بھی ایسے ممالک موجود ہے کہ جہاں تک نہیں پہنچی اگر جو تعریف ہم کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ تعریف کا یہ سلسلہ ہے کہ یہ ہدایت جو ہے وہ سب لوگوں تک نہیں پہنچی مسئلہ دین اسلام کا ظہور جو ہے وہ اس منطقے میں ہوا عرب میں ہوا اور جو نزدیکی ممالک ہے وہ علاقے بھی اسلام سے متاثر ہوئے جو دور دراز کے ممالک ہے وہاں تک اسلام کا یہ پیغام نہیں پہنچ سکا ہو سکتا ہے پہنچا تو ہو گا یقیناً لیکن اس طریقے سے جیسے پہنچنا چاہیے تھا جس زور اور شور سے یہاں تک پہنچا وہاں تک یقیناً نہیں پہنچا ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ جو ہے وہ ہر شخص تک اپنی دین کو پہنچائے گا یا اللہ کی ذمہ داری ہے لیکن بس اوقات کچھ ایسے عوامل کچھ ایسی چیزیں وہ حائل ہو جاتی ہے کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ اس طریقے سے پہنچ نہیں پاتا جس طریقے سے پہنچنا چاہیے اور اس میں سے ایک جو ہے وہ یہی عوامل ہے جو صدر اسلام میں جو مظالب شروع ہویا اور وہ ہے غصب حق اہل البیت علیہ السلام جو اللہ نے جن اشخاص کو انسانیت کے ہدایت کیلئے بھیجے تھے جن لوگوں کو انتخاب کر دیا تھا انسانیت اور بشریعت کے ہدایت کے لئے ظاہر ہے کہ ان کا حق جو ہے وہ غصب کیا گیا اور اس طریقے سے یہ ہدایت جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں پھیل سکی جیسے پھیلنا چاہیے تھا یہ اس کا ایک پہلو ہے اور دوسرے اعتبار سے یہ ہے کہ خود اللہ جو ہے اگر آج کسی کی اوپر انہوں نے پوری ہدایت لوگوں تک نہ پہنچ سکی کل ضرور پہنچ جائے گی کل یہ ہدایت ضرور پہنچ جائے گی اور کوئی شخص جو ہے وہ ایسا نہیں رہے گا کہ جس تک ہدایت نہ پہنچی اور وہ کب جب ہمارے آقا اور مولا حضرت امام زمان آج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائے تو اس وقت یہ ہدایت جو ہے وہ سب لوگوں کے لئے عام ہو جائے گی سب لوگوں تک یہ ہدایت کا یہ سلسلہ پہنچ جائے گا تو دین کا جو دین اسلام کا غلبہ ہے وہ اس دور میں ممکن ہو سکے گا بہرحال گفتگو کا سلسلہ ہمارا امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان سے ہے کہ حضرت امام رضا علیہ وسلم بھی ان حادیان الہی میں سے ہیں کہ اپنے دور میں جو اس دور میں جو سخ دور تھا بنو عباس کا دور تھا بنو عباس کے دور میں حقیقی اللہ کی طرف سے جن لوگوں کے لئے ہدایتگر اور لوگوں کے ہدایت کا مرکز حضرت امام رضا علیہ السلام تھے اور ہیں آج بھی ان کے وجود سے جو ہے وہ فیض ملتا ہے آج کے دور میں بھی انسان جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ امام سے متوصل ہو جائے اور اس کے مشکل حال نہ ہو جائے راہ دور سے ہو یا راہ قریب حضرت کے قبر اقدس مشہد مقدس خوراسان میں حضرت کی زیارت سے ہو یا راہ دور سے ان کی زیارت کا پڑھ کے یا ان کے ساتھ توصل یہ سب کے سب وہ پہلو ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ حضرت جو ہے وہ ان کے وجود کے باراکات آج بھی زندہ ہے اور پائندہ ہے اور اس سے آج بھی ہم فیض حاصل کرتے ہیں اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے امام کے لیے نہیں ہوتا کہ امام جو ہے وہ مثلا ذاتی ذاتی جیسے ہم ابھی زندہ ہے ہماری طرح امام بھی زندہ ہونا چاہیے یا جو ہے وہ امام جو ہے بظاہر جو ہے وہ ان کا وجود جو ظاہری وجود ہے وہ قبر میں ہو بلکہ قبر کے بارے میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر بھی زندہ رہتے ہیں حتیٰ ظاہری وجود زندہ رہتا ہے تو جہاں تک ان کی بات ہے ان کی نورانیت کا فیض کا وہ تو ہم آج بھی حس کرتے ہیں لیکن بہرحال یہ ہے کہ جس زمانے میں انہوں نے اس اللہ کے جو زد میں اللہ کے مقابلے میں جو لوک تھے ان کے خلاف جو اقدام کیا تھا وہ حستی جو ہے وہ حضرت امام رضا علیہ السلام ہے اور اگر حضرت کے دور کو ہم دیکھیں تو اس دور میں جو ہے وہ سب سے پہلے دور ہے حارون کا دور ہے پھر معمون کا دور ہے یہ دو لوگ جو ہے وہ حضرت کے حیات طیبہ میں ان دو لوگ جو ہے بنیاباس حکمران یہ گئے نہایت ہی سیاسی نہایت ہی نیرنگ اور نہایت ہی فریبکار قسم کی یہ دو لوگ تھے بہت انتہا درجک منصور دوانکی کو اگر ہم دیکھیں ظالم ہے لیکن بے اقل ہے بے اقل سے مرادیا ہے کہ بانتے ہیں کہ یہ خبیص جو ہے وہ ظالم ہے منصور دوانکی یا جا کے اس کے دوسرے جو لوگ ہیں سیاست کا ڈھنگ نہیں ہے اب مثلا ماویہ اور یزید جو ہے میں مثال کے طور پر معویہ اور یزید ایک ہی طرح کہ ان کا کریکٹر ہے لیکن بات یہ ہے کہ ماویہ جو ہے وہ نیرنگ ہے زیرنگ ہے زیرنگی کر رہا ہے نیرنگ کر رہا ہے اور لوگوں کو فریب دینے میں جو ہے وہ ماہر ہے آج کے اس اسطلاح میں جو ہے جیسے سیاست مند سیاست سیاست کرنے والا شخص تو وہ سیاسی ہے اور یزید جو ہے یہ بیوکوف ہے یہ کھلے عام جو ہے وہ دھنگا فساد کر رہا ہے بات یہ ہے نا اب آپ اس علاقے میں بھی اس منطقے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زمانی میں بھی دیکھ سکتے ہیں دو قسم کے فساد کرنے والے ہوتے ہیں ایک فسادی جو ہے وہ کھلے عام سڑکوں پہ فساد کر رہا ہوتا ہے سب کو پتا ہے کہ یہ وہی آوارہ گرد ہے ایک جو ہے وہ سفید پوش قسم کا سفید پوش آدمی ہے لیکن جو ہے وہ فساد کر رہا ہے چھپ کے کر رہا ہے ماویہ اور یزید کبھی یہی سلسلہ ہے یہ جو ہے جو یہ لوگ ہے مثلا ظالمین بہت سارے گزرے ہیں حجاج ابنی یوسف سقافی گزرے ہیں لانت اللہ علیہ منصور دوانہ کی ہے یا دیگر افراد بہت سارے بہت سارے افراد جو گزرے ہیں اور انہوں نے جو ظلم کے انتہا کیے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ بے وقوفت سب کو پتا تھا یہ ظالم ہے اب یہ جو لوگ ہیں خود دو سیاسی لوگ ایک جو ہے وہ حارون ہے اور ایک جو ہے وہ معمون ہے معمون الرشید وہ حارون رشید ان لوگوں نے جو سلسلہ رکھا تھا وہ یہ تھا کہ سلسلہ وہی ہے ان کا اپنے ابا و اجداد والا سلسلہ چلائیں گے اور متوقع کے لئے عباسی اور جیسے یہ لوگ تھے منصور دوانقی اور یہ سب انہی کی طرح ان کا بھی نظام ہے تعلیم کا حساب بھی وہی ہے ان کے تعلیمات بھی وہی ہے ظلم کے بنیاد پر حکومت کو قائم کرنا ظلم کے بنیاد پر لوگوں کی اوپر ظلم و جبر کرنا یہ سب یہ کرتے تھے لیکن سلسلہ یہ ہے کہ کرنا چھپکے ہیں سیاست جو ہے وہ ہمیں استعمال اس کا کرنا ہے چونکہ جو حکومت لی گئی تھی بنو عباس کی ظاہر ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کے نام پہ لی گئی تھی تو انہوں نے یہی سوچا کہ اب جو ہے ہم کچھ ایسا سلسلہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بنو حاشم کو لوگوں کو یہ ظاہر بھی کرے کہ ہم اہل البیت کے ماننے والی بھی ہے اور ہم نے اہل البیت کی اوپر کوئی ظلم بھی نہیں کیا یہی سلسلہ پہلے حارون نے سلسلہ شروع کیا ناکام رہ گئے اور ناکامی میں امام موسیٰ قادم علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ پچیس سال تک اس ظالم نے زندان میں رکھا زندان میں رکھا تاکہ یہ سیاست یہ تھی کہ امام کو لوگوں سے دور کیا جا سکے امام کو نظرانداز کیا جا سکے اور سلسلہ جو ہے اس طریقے سے ہم چلا سکے بہرحال نہیں ہوا آخر میں امام کو شہید کرنا پڑ گیا امام کو اس نے شہید کر دیا ظالم نے اور یہ کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ ہم نے اس کو شہید نہیں کیا بلکہ خود جو ہے یہ بڑی عائش اور آرام کی زندگی گزار رہے تھے اور خود جو ہے وہ دار فانی تک پہنچ گئے اور یہاں ان کی جو ہے وہ طبی طریقے سے امام جو ہے وہ اس دنیا سے رہلت فرما چکے ہیں بہت ساری کوشش کیے سلسلہ رہا کردار کشی کی بات ہوئی بات جو ہے ترہ ترہ کی ظلم و جور اور جبر اور سلسلہ جو ہے مثلا خود علمی سلسلے کو جو اہل بیعت کا تھا انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو ساکت کر دیا جائے بہت سارے اور چیزیں جو کہ انہوں نے کیے کردار کشی ان کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو لے کے آنا دوسری کتابوں کو لے کے آنا کسی نہ کسی طریقے سے اہل البیعت کے فضائل کو کم کرنا اور آخر میں جو حضرت کی شہادت ہویا مظلومانہ پھر انہوں نے اس کے جنازے کو بھی حتہ ایسی چھوڑ دیا کہ ہمارے تو کوئی واسطہ ہی نہیں ان سے تو سلسلہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا لیکن وہ ناکام ہو گئے اب دور جو ہے دور جو ہے وہ حارون و رشید کے دو فرزند ایک جو ہے وہ امین ہے اور دوسرا جو ہے وہ معمون ہے امین کی جو ماں تھی والدہ تھی وہ ایک عرب خاندان سے اس کا تعلق تھا شورافہ میں اسی تھی تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بعد از حارون جب حارون واسل جہنم ہو جائے گا تو اس کا بیٹا جو یہ امین ہے یہ بن جائے گا چونکہ اس کی والدہ جو ہے وہ ایک باشرب خاندان سے ہے جو بظاہر شرف تو بہرحال یہ ہے کہ تقویٰ سب سے بڑا شرف ہے لیکن بہرحال انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ یہ امین کی ماں جو ہے وہ عرب خاندان سے ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ حکمران بنے گا دوسری طرف جو ہے وہ معمون ہے جو ایک کنیز کا بیٹا ہے کنیز کا بیٹا ہے اور ہے تو کنیز کا بیٹا لیکن اس قدر شاتر ہے اس قدر شاتر ہے کہ حارون جب دیکھتا ہے مجبور ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ چونکہ دونوں تقریباً ایک ہی سن کے تھے لیکن وہ جب دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا جو جو عرب خاندان میں سے اس خاتون کا بیٹا ہے امین یہ تو بے وقوف ہے بے وقوف آدمی ہے اور یہ جو معمون ہے جو کہ حسب اور نسب کے اعتبار سے کوئی زیادہ وہ نہیں ہے لیکن عقل کے اعتبار سے جو ہے بڑا شاتر ہے اس قدر جو ہے وہ حیرت انگیز ہے خارون و رشید کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کروں تو کیا کروں کس کو خلیفہ بنو یہاں تک کہ یہ واصل جہنم ہو جاتا ہے واصل جہنم ہونے کے بعد زہر آمین جو ہے وہ خلافت کی تیاریہ شروع کر دیتا ہے معمون جو ہے وہ اس کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے جو حکومت ہے اس کی بھی دو دو حصے ہو جاتے ہیں بڑا حصہ جو ہے وہ آمین کے حق میں چونکہ ان کی والدہ جو ہے زیادہ ان کے طرفدار ہے کم لوگ جو ہے وہ معمون کی طرف ہے یہ ملتا ہے کہ اس شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں حکومت کو حاصل کروں معمون نے کہا کہ اگر میں حکومت کو حاصل کروں تو میں یہ حکومت ان کے صحیح حق دار حضرت امام رضا علیہ السلام کے سپورٹ کر دوں گا جنگ ہوئی ان کا لشکر جو ہے وہ کم ہے ان کا لشکر زیادہ ہے انہوں نے نیرنگی کا مزہرہ کیا آمین کو شکست ہوئی اور آمین کو قتل کر دیا قتل کے بعد اب یہ شخص جو اٹھا ہے تو اب اس نے جو لوگوں سے کہا تھا کہ میں یہ سب چیزیں جو ہے وہ حقیقی وارث کو پہنچاؤں گا اور اس کے پہلی بھی اس کے علاوہ بھی ان کے جو اباوہ اجداد تھے ان کا کردار سب کے سامنے تھا اس نے جو ہے وہ ایک انقلاب لانے کی کوشش کی جس کو آج کل کے دور میں یہ لفظ آپ زیادہ سنتے ہیں ہر شخص کہے گے ہم نے یہ کوئی نیا کرنا مانجام دینا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہماری تعریفی کریں اس نے وہی کام کیا کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ اہلِ بیعت کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں کوئی خلوص نہیں ہے خود اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے چونکہ ظاہر ہے جنگ کے بعد بھی مخالفین تو رہتے ہیں تو سلسلہ یہ رہا کہ اس نے سب سے پہلے امام رضا علیہ السلام کیونکہ پورے مسلمین کے توجہ کا مرکز حضرت امام رضا علیہ السلام ہے اور انہوں نے یہی کہا کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ امام رضا علیہ السلام کو اپنے پاس رکھوں بالاجبار انہوں نے امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے دعوت دی اور حضرت تشریف لائے حضرت کی تشریف آوری کے بعد اب جو ہے اس شخص نے جو ہے لوگوں کو یہی سمجھانا شروع کر دیا کہ میں جو ہے اہل بیت سے میرا تعلق اور واسطہ بڑا مضبوط ہے وہ اچھا ہے اور لیکن جب ان کو اندازہ ہوا والی اہدی بہرحال یہ سارا کچھ پتہ چلا کہ نہیں اگر یہ رہیں گے ہمارے ساتھ تو ظہر ہے کہ میرے حکومت کے لیے ابھی بھی خطرہ بڑھ چکا ہے کم نہیں ہوا وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے تمرکز جو ہے وہ امام کی طرف ہے کیونکہ معمول کتی نہیں چاہتے تھے معمول کا کہنا یہ تھا کہ امام میرے پاس رہے اس کے توسط سے لوگ میری طرف نگاہ کریں پتہ چلا نہیں یہ یہ حربہ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے اور انہوں نے بھی اپنے اباؤ و اجداد کے روایات پر عمل کرتے ہوئے امام کو شہید کر دیا یہ سلسلہ جو ہے حضرت امام رضا علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام نہائی تھی وسیع اور طولانی سلسلہ ہے ایک دو حدیث چونکہ آخرے وقت میں زیارت حضرت امام رضا علیہ السلام کے عنوان سے میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک دو حدیث روزانہ بھی کوشش میری ہوتی ہے چونکہ روایات بہت زیادہ ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کے بعد جو شہادت کے بعد جو سعد کومی سے انہوں نے فرمایا تھا کہ ان قریب تم لوگ جو ہے وہ میری مٹی کی میری خاک کی زیارت کرو گے امام رضا علیہ السلام نے سعد کومی کو کہا تھا یہ تو اس کے بعد اور بہت سارے حدیث ہے ایک حدیث جو ہے خود امام رضا علیہ السلام سے ہے فرمایا کہ فرمایا کہ جب میری شہادت ہو جائے تو جو شخص میری زیارت کرے خوراسان مشہد مقدس میں میری قبر کی زیارت کرے تو جو میرے پاس حالت غربت میں یہ شخص میرے پاس آیا تین مقامات پر میں بھی اس کے پاس جاؤں گا اس میں سے پہلے اور وہاں پر جا کے حتی اخلصہو من احوالہا میں وہاں پر جاؤں گا اور ان کو اس مشکلات اور قرب کی حالت سے مشکلوں کی حالت سے بہر نکالوں گا ان کے مشکلات حل کروں گا اول جو ہے وہ یہ ہے کہ اذا تطائرت الكتب یمین و شمالا سب سے پہلے وہ حالت جب انسان کے نام اعمال اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ بھی دیے جا رہے ہوں گے میں اپنے زائر جو میرے قبر کی زیارت کر چکا ہے اس کے پاس آوں گا اور اس وقت جو اس کے اعمال جو خطر میں ہے وہ خطر سے اس کو بہر نکالوں گا ایک وَعِندَ سِرَات اور دوسرا جب یہ جو ہے وہ پولِ سِرَات سے جب لوگ گزر رہے ہوں گے سخت حالت یہ تین بڑے سخت حالات ہیں سخت حالات ہیں وَعِندَ الْمِيزَان اور جب اعمال کو ناپا تولا جائے گا اس وقت بھی میں اس شخص جس نے میری زیارت کی ہے خوراستان میں اس کی داد رسی میں کروں گا جس نے میری خوراستان میں زیارت کی یعنی یہ تین مواقع سب سے پہلے موقع دوسرا موقع اور تیسرا آخر کار کے اعمال یہاں تک کہ یہ واردِ بہشت ہو جائے واردِ بہشت ہو جائے امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث جو ہے وہ بڑی معروف ہے ایک حدیث مزید ہے وقت بھی انتہا پر ہے میں ایک حدیث اور بھی یہ حدیث جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے امام رضا علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ منظارنی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری زیارت کی فی طلق بقعاتے اس بقعے میں یہ جو جس مقام پر حضرت متفون ہے وہاں پر وہاں پر جہاں پر متفون ہے اس مقام پر کسی نے اگر میری زیارت کی مشہدِ خوراستان میں کانک منظار رسول اللہ گویا ایسے ہے کہ اس نے اس نے جو ہے گویا کہ اس شخص نے رسول اللہ کی زیارت کی اس شخص نے رسول اللہ کی زیارت کی وَكَتَبَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ لَهُ السَّوَابَ أَلْفِ حَجَّ اور اس شخص کیلئے ایک ہزار حج کا ثواب اس کے نام عمال میں لکھ دیا جائے گا جس شخص نے حضرت امام رزا علیہ السلام کی خوراستان مشہد میں زیارت کی اس شخص کیلئے ایک ہزار حج کا ثواب لکھا جائے گا اور اس کے علاوہ گویا کہ اس شخص نے رسول اللہ کی زیارت کی گویا اس قسم کا ہے کہ اس شخص نے رسول اللہ کی زیارت کی مبرورہ یعنی کیا ہے حجت مبرورہ حجت مبرورہ وَأَلْفِ عُمْرَةٍ مَقْبُولَ جو ایک ہزار حج اور ایک ہزار عمر کا ثواب جو کہ قبول شدہ ہو چکی ہو قبول شدہ وَكُنْتُ أَنَا وَآَبَائِ شُفَآَهُ یوم القیامہ اور میں اور میرے آبا و اجداد اس شخص کے جو ظاہر حضرت امام رزا علیہ السلام و سلام ہے اس شخص کی اس کے لیے اس کی شفاعت کریں گے یعنی یہ شخص جو ہے وہ اہل البیت علیہ السلام کے شفاعت کا حقدار ہو جائے گا وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ اجا اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کیلئے دعا کرتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ مل کے دعا کریں اللہم عجل لولیك الفرج مل کے دعا کریں مل کے دعا کریں